موسیقی اسلام علیکم آپ کی خیریت چاہنے والا خیریت سے ہے ہماری یہ ویڈیو شاہی قلعہ لاہور سے متلکہ ہے شاہی قلعہ لاہور کو قلعہ لاہور یا شاہی قلعہ یا لاہور فورٹ بھی کہتے ہیں شاہی قلعہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر لاہور کے شمال مغربی کونے پر واقعہ ہے اصل میں یہ قلعہ اکبر کی دور سے سینکڑوں سال پہلے بھی موجود تھا لیکن بعد میں پندرہ سو چھہ سٹھ میں مغلبادشاہ اکبر نے اس کی اثر نو تعمیر کروائی یہ شاہی قلعہ لاہور کا شاہ برج گیٹھ ہے جو شاہی قلعہ کا داخلی راستہ ہے اور اس کی تعمیر شاہ جہاں نے کروائی تھی یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر اور روایت کے شاندار نمونے کو اپنے ایک خاص انداز میں پیش کرتا ہے اس قلعہ کو انیس سو اکاسی میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ دیا شاہی قلعہ کا رکبہ تقریباً بیس ہیکٹر ہے اور اس میں اکیس قابل ذکر امارتیں ہیں تاریخ قواہ ہے کہ کیارویں صدی میں ابتدائی طور پر یہ قلعہ مٹی کینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا ستارویں صدی میں اس قلعہ میں نمائی تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں پندرہ سو چھاسٹھ میں بادشاہ اکبر نے اس قلعہ میں تعمیراتی کام کروائے شاہ جہاں نے اپنے دور میں قلعہ میں تعمیراتی کام کروائے قلعہ میں ایرانی سٹائل کی امدہ کشیدہ کاری کا کام کروائے مغلیہ سلطنت کے خاتمہ کے بعد یہ قلعہ رنجیت سنگھ کے قبضہ میں رہا اور اس کے بعد یہ قلعہ انگریزوں کے قبضہ میں بھی رہا یہاں پر مغلوں کی حکومت تقریباً تین سو پچاس سال سکھوں کی تقریباً چالیس سال اور انگریزوں کی حکومت تقریباً سو سال رہی موسیقی اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں دیوانے آم اسے دیوانے آم کہتے ہیں دیوانے آم کو قریب سے دیکھنے کے لیے اس کے قریب چلتے ہیں دیوانے آم کا دول تقریباً سات سو تیس فٹ اور عرص تقریباً چار سو ساٹھ فٹ ہے دیوانے آم کو مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا جس کا شمار قلعہ کی قدیم عمارتوں میں ہوتا ہے دیوانے آم آم لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی جہاں پہ بادشاہ آم عوام کی دادرسی کرتے تھے دیوانے آم کی چھت چالیس ستونوں کے ذریعے کھڑی ہے یہ ہے وہ جھرو کا جہاں بیٹھ کر شاہ جہاں ریعہ کو اپنا دیدار کرواتا ہوا نظر آتا تھا یہ اکبری محل ہے اور اس کے ساتھ کھڑک سنگھ کا محل ہے یہ سامنے مہمانوں کے لیے مہمان خانے بنائے گئے ہیں یہ محل ہے اکبر کے بیٹے جانگیر کا سلیم شیخو کے نام سے یہ درمیان میں جو وائٹ کلر کی سٹیج ہے جہاں پہ فوارے لگے ہوئے ہیں یہ ڈانسنگ پلیسز ہیں یہ نیچے جو جالیاں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ روشن تان ہے اور اس کے نیچے بیزمنٹ ہے تو اس طرح گرمیوں میں یہ تھنڈے اور سردیوں میں گرم رہتے ہیں اس زمانے میں مٹی، گھاس پھوز، آنڈے، گوند، مسور کی دال، ماش کی دال اور چونہ ملا کر پیسٹ بنایا جاتا تھا جسے سیمٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ہم اس وقت تیسرے فلور پر موجود ہیں یہ اوپر کی طرف شیر نظر آ رہے ہیں ریڈ سٹون، وائٹ سٹون، انڈیا کے شہر جے پر سے ہیں اب چلتے ہیں دیوان خاص کی طرف یہ ہے دیوان خاص جس کی اس وقت مرمت کا سلسلہ جاری ہے سولہ سو پنتالیس میں شاہ جہاں نے دیوان خاص خاص لوگوں کے لئے بنائی تھی یہ ریسٹ ہاؤس ہے اس دیوان خاص میں بادشاہ اپنے خاص لوگوں سے سلطنت کے معاملات کے بارے میں ضروری سلام مشورے کیا کرتا تھا یہ اوپر گنمن کے لئے ممٹی بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ برہمدہ ہے جسے ریسٹ ہاؤس کہتے ہیں اور اس کے نیچے دیوار کے ساتھ ساتھ دریائے راوی ہوا کرتا تھا اٹھارہ سو انچاس میں یہ جنگی ٹاور ہے یہاں پر مغلیہ دور میں مشاعرے ہوا کرتے تھے اور یہیں پہ استاد نصرت فتح علی خان کی گوالیاں بھی ہوئی ہیں اس کے درمیان میں فوارا لگا ہوا ہے اس میں زرکون پتھر جو مغلیہ دور میں لگائے گئے تھے اور سکھ دور میں نکالے گئے تھے یہ سامنے والی ساری امارت شاہ جہاں کا مکمل بیڈ روم ہے اور یہ پانچ کمروں پہ مشتمل ہے اس پیڈ روم کو اندر کی طرف سے دیکھتے ہیں یہ دائننگ روم ہے یہاں پہ کھانوں کو گرم کیا جاتا تھا اصل میں یہ شیش محل کی ٹیکنیک ہے اس میں جب لائٹ آن کرتے ہیں گھوماتے ہیں تو اس میں ستارے بنتے ہیں یہ راہ داری ہے یہ ہیں وہ ستارے یہ چار دروازوں پر مشتمل بیڈ روم ہے اس میں وہی پیسٹ والا سیمنٹ استعمال کیا گیا ہے جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور یہ جو پھول بنے ہوئے ہیں یہ فریسکو پینٹنگ ہے یہاں پہ پھولوں سے رس نکال کے اس کی پینٹنگ بنائی گئی ہے یہ بھی بیڈ روم کا حصہ ہے یہ جو جالے بنائے گئے ہیں یہ شہد کی مکھی کے جھتے کا ڈیزائن ہے جب گرم ہوائیں اس میں سے گزرتی ہیں تو یہ ہوائیں تھنڈی ہو جاتی ہیں یہاں پہ یہ اوریجنل پینٹنگ ہے جو اب تک موجود ہے یہ ہے ریڈ سٹون وائٹ سٹون انڈیا کے شہر جائپور سے اس جنگلے کے نیچے کمرے ہیں دروازے لگے ہوئے ہیں اس کا رستہ بھی کہیں نہ کہیں سے موجود ہوگا اس کے اندر کمروں کی تعداد کتنی ہوگی جس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یہ راجہ رنجیت سنگھ کی بلڈنگ ہے جس نے یہاں پر تقریباً چالیس سال تک حکومت کی تھی یہ ہے شاہ جہاں اور ملکہ کی پینٹنگ یہ ہاتھ سے بنائی گئی پینٹنگ ہے یہ ڈاٹ کی شکل میں جو نظر آ رہے ہیں یہ زرکون کے پتھر تھے اور یہ بھی فریسکو پینٹنگ ہے یہ ہے یہاں کے سپا سہلار یہ شاہی حمام ہے اور جنگ کے دوران اس کی امارت ڈیمج ہو گئی تھی یہاں تک بلڈنگ کا لینٹر تھا یعنی یہ لینٹر مارجن ہے جو جنگ کے دوران گر گئی تھی یہاں پہ مٹی کا پائپ رکھا ہوا ہے جہاں پہ یہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے ادھر چھت کے اوپر پانی کی ٹینکی ہے اس ہاؤز میں پانی جمع کیا جاتا تھا یہاں پہ رفع حاجت کے لیے کمرہ ہوتا تھا اور یہ باتروم کے ساتھ والا کمرہ تھا یہاں پہ سویمنگ پول تھا کیبن میں خدمتگار خواجہ سراہ ہوتے تھے اس کے دوسرے کمرے کے اندر چھولا بنایا گیا تھا ایک طرف سے تھنڈا پانی اور دوسری طرف سے گرم پانی جو نہانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا یہ گلی ہے جو ہر کمرے کے ساتھ اٹیچمنٹ بناتی ہے اس طرف خواتین کے لیے شاہی باغ بنایا گیا تھا اس میں ناریل کا تیل ڈال کر دیئے چلائے جاتے تھے یہاں پر ملازمین اور نوکروں کے لیے کوارٹرز بنائے گئے تھے جو جنگ کے دوران گر گئے تھے یہاں پر دو جنگی ٹاور ہیں جو مغلیہ دور میں بنائے گئے تھے گالا اور لال برج ان کے نام ہیں موسیقی 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 اور یہ درمیان میں خلوت خانہ بنایا گیا تھا تنہائی کے لیے جس میں شہزادیاں بیٹھ کر راوی کا نظارہ کرتی تھیں موسیقی موسیقی یہ ساتھ والے کمریں اسلا بارود کے لیے بنائے گئے تھے موسیقی یہ سامنے شیش محل کا دروازہ ہے جسے ابھی بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ مرمت کا کام ہو رہا ہے موسیقی یہ وائٹ کلر میں رنجیت سنگھ کی عدالت ہے اور اسے اٹھ دارہ کہتے ہیں موسیقی یہ جو برجی ہے یہاں پہ رنجیت سنگھ اپنی عبادت میں مصروف رہتا تھا رنجیت سنگھ کی ڈیتھ والج کی وجہ سے ہوئی تھی تو ان کو جلایا گیا اور ان کی راکھ مٹی باہر گودوارے میں رکھی گئی ہے جہاں پہ وہ دفن ہیں موسیقی یہ شہزادیوں کے لیے بنائی گئی مسجد ہے موسیقی موسیقی یہ پانی کا گوان تھا جسے بند کر دیا گیا ہے موسیقی یہ ناغ مندر ہے اس کے ڈوم پہ ناغ بنے ہوئے ہیں ناغ مندر میں سکھ لوگ اپنی عبادت کرتے تھے موسیقی 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 یہ موتی مسجد ہے شاہ جہاں نے تین مسجدیں بنائی تھی ایک یہ موتی مسجد دوسری آگرہ میں اور تیسری دہلی میں موسیقی یہ عالمگیری دروازہ ہے اور اسے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے سولہ سو چوہتر میں تعمیر کروایا تھا موسیقی یہ انگریزوں کی حکومت میں بنائی گئی جیل ہے موسیقی یہ جیل کا دروازہ ہے موسیقی 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 یہ ہاتھ کی پیر سیڑیاں ہیں یہاں پہ کنیزیں کھڑی ہو کر بادشاہ پہ پھولوں کی پتیاں نچاور کرتی تھی موسیقی 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 انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے بیاروں کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں شکریہ